موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین اکرام اصول فقہ کے متعلق دروس کا سلسلہ جاری ہے جس کا عنوان ہے آئیے اصول فقہ سیکھیں ہماری گفتگو احکام تکلیفیہ کے پانچ اقسام میں سے پہلی قسم جو کی واجب ہے اس کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے واجب کے سلسلے میں بعض مسائل کا ہم نے ذکر کیا اس کی تعریف کا ذکر کیا اور اس کے علاوہ کون سے سیگے ہیں جو عجوب پر دلالت کرتے ہیں ان کا سرسری طور سے ہم نے ذکر کیا آج کے درس میں ہم واجب کے اقسام کے بارے میں جانیں گے جو واجب ہے اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں واجب کی تقسیم کو کئی اعتبارات سے اصولیوں نے کیا ہے پہلا اعتبار اقسام الواجب بے اعتبار ذاتی ہی واجب کی قسمیں واجب کی ذات کے اعتبار سے یعنی فی نفسی ہی جو واجب ہے اس کی اپنے ذات کے اعتبار سے اس کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں تو بے اعتبار ذاتی ہی اس کی دو قسمیں ہیں ایک واجب معین اور دوسرا واجب مخیر جس کو واجب مبہم بھی کہا جاتا ہے تو بے اعتبار ذاتی ہی دو قسمیں ہیں الواجب المعین دوسرا الواجب المخیر واجب کی قسمیں اقسام الواجب بے اعتبار وقت ہی وقت کے اعتبار سے یعنی اس واجب کو ادا کب کرنا ہے وقت کے اعتبار سے واجب کی دو قسمیں ہیں الواجب المعقد الواجب غیر المعقد اور معقد کی پھر دو قسمیں ہیں الواجب المعقد کی دو قسمیں ہیں الواجب الموسع الواجب المضیق ان سب کی تفصیلات انشاءاللہ ابھی آگے آئیں گی پہلے اس کی اقسام کو ضبط کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ ہر ہر قسم کی تفصیل میں ہم داخل ہوں گے تو بے اعتبار وقت ہی واجب کی دو قسمیں ہیں واجب معقد واجب غیر معقد اور واجب موصع واجب مضیق اور واجب کی قسمیں بے اعتبار فائل ہی اقسام الواجب بے اعتبار فائل ہی دو قسمیں ہیں الواجب العینی الواجب الكفائی اور واجب کی قسمیں بے اعتبار تحدید اس کی بھی دو قسمیں ہیں تو یہ واجب کی اقسام ہیں چار اعتبار سے ان چاروں اعتبار سے واجب کی بہت ساری قسمیں بنتی ہیں اور ہم ان قسموں میں ایک ایک کر کے انشاءاللہ ان کی تفصیلات میں داخل ہوتے ہیں اور جہاں تک ممکن ہو انشاءاللہ مثالوں کی ذریعہ سے ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو پہلی تقسیم ہے واجب کی اقسام الواجب بے اعتبار ذاتی ہی واجب کی ذات کے اعتبار سے اس کی تقسیم اس کی دو قسمیں ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا الواجب المعین الواجب المخیر یا الواجب المبہم الواجب المعین کا معنی کیا ہے الواجب المعین کا معنی ہے یا اس کی تعریف ہے مَا طَلَبَهُ الشَّارِ بِعَيْنِهِ وَلَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ واجب معین وہ ہے جس کو شارع نے بِعَيْنِهِ طلب کیا ہو یعنی اسی چیز کو آپ کو کرنا ہے کسی چیز کو شارع نے کسی چیز کے کرنے کو طلب کیا ہو اور آپ کو وہی چیز کرنی ہے اس چیز کی جگہ پر کچھ اور آپ نہیں کر سکتے اس کو واجب معین کہتے ہیں اس کی مثال جیسے ہماری شریعت نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اب کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نماز نہ پڑھ کر کے اس کی جگہ پر چلو ہم مسکین کو کھانا کھلا دیں یا ہم اس کی جگہ پر صدقہ کر دیں یہ نماز پڑھنا یہ واجب معین ہے جب اس کا حکم دیا گیا ہے تو ہم کو نماز ہی پڑھنا ہے اس کی جگہ پر کوئی اور کام نہیں کر سکتے اسی طرح سے زکاة کا معاملہ ہے زکاة جو کی واجب ہے اب اس کی جگہ پر ہم کوئی اور کام نہیں کر سکتے زکاة ہی دینا ہے روزہ رکھنا حج کرنا اس کے علاوہ بہت ساری عبادتیں ہیں جو معین ہیں جن کو واجب کیا گیا ہے اور ہمیں وہی عبادت کرنی ہے اس عبادت کی جگہ پر دوسری عبادت اس کا مقام یا اس کا درجہ جو ہے نہیں لے سکتی اس کو واجب معین کہتے ہیں تو گویا کہ اگر کوئی عبادت واجب معین ہے تو اس کی جگہ پر ہم دوسری کوئی عبادت نہیں کر سکتے دوسری قسم ہے الواجب المخیر یا اس کو الواجب المبہم بھی کہا جاتا ہے مخیر کا مطلب جو ہے جس میں اختیار دیا گیا ہو آپ کو آپشن دیا گیا ہو تو واجب مخیر کی تعریف یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں واجب مخیر وہ واجب ہے جس میں شارع نے مکلف کو یہ اختیار دیا ہے کہ کچھ چند چیزیں ہیں انہی چیزوں میں سے ایک چیز کو آپ کو کرنا ہے یعنی ایک چیز کو کرنا واجب ہے لیکن یہ متعین نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ فلان والی چیز ہی کرو چند چیزوں کو شریعت نے گنا دیا ہے کہ ان چیزوں میں سے کسی بھی ایک کو آپ کر لیں گے تو وجوب یا فرضیت ساکت ہو جائے گی تو ایسی صورت میں کسی خاص چیز کا کرنا یہ ضروری نہیں ہے بلکہ وہ چند چیزیں جو کی واجب مخیر کے دائرے میں آتی ہیں ان میں سے کوئی ایک ہم کر لیں گے تو وجوب ساکت ہو جائے گا اس کو مثال سے سمجھئے جیسے کی اگر کسی نے قسم کھایا اور قسم کو توڑ دیا اس کی مخالفت کی تو اس کے اوپر کفارہ واجب ہے اس کا کفارہ کیا ہے اس کا کفارہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے اس کے کفارے میں اللہ رب العالمین نے تین چیزوں کا ذکر کیا پہلی چیز ہے کہ دس مسکین کو کھانا کھلاو یا تو دس مسکین کو کپڑا پہناو یا ایک غلام آزاد کرو یہ تین چیزیں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اب ان تین چیزوں میں سے کسی ایک کا کرنا ہمارے لئے واجب ہے ایسا نہیں ہے کہ ان تین چیزوں میں فلا ہی کو کرنا ہے ان تینوں چیزوں کے درمیان ہم کو اختیار دیا گیا ہے ہمارے سامنے تین آپشن ہیں ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی کر لیں گے تو کافی ہے تو یہ واجب مخیر ہے جس میں چند چیزیں ہمارے سامنے ذکر کی جاتی ہیں ان چند چیزوں میں سے کسی ایک کا اختیار کر کے اس کو کرنا ہمارے لئے واجب ہو جاتا ہے کسی ایک چیز کو بے این ہی کرنا یہ واجب نہیں ہے تو یہ واجب معین اور واجب مخیر ہے واجب معین کا مطلب جس چیز کو واجب کیا گیا ہے بے این ہی اسی چیز کو کرنا ہے کوئی دوسری چیز اس کی جگہ نہیں لے سکتی جیسے نماز روزہ حض جکات اور بہت سارے عامال ہیں اور واجب مخیر یا واجب مبہم یہ ہے کہ چند چیزوں کا ذکر کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ان میں سے کسی ایک چیز کو آپ کر لیں گے تو یہ کافی ہوگا اور یہ نہیں ہم کو کہا جاتا ہے اس بات کا پابند نہیں بنایا جاتا ہے کہ فلاں چیز ہی کو ہمیں کرنا ہے جیسے کی کفارہ جو ہے قسم کا جو کفارہ ہے اس میں تین چیزیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا تو یہ واجب کی دو قسمیں ہیں بے اعتبار ذاتی ہی الواجب المعین والواجب المخیر اب دوسری تقسین پر آتے ہیں واجب کی جو دوسری تقسین ہے اقسام الواجب بے اعتبار وقتی ہی وقت کے اعتبار سے واجب کی دو قسمیں ہیں الواجب المعقد الواجب غیر المعقد الواجب المعقد کا معنی یا اس کی تعریف یہ ہے مَا حَدَّدَ لَهُ أَشْعَرِ وَقْتًا مُعَيَّنًا لَهُ بِدَایَا وَنِحَایَا ہر وہ واجب جس کے لئے شارے نے کوئی وقت مقرر کیا ہو اس کی ابتداء اور اس کی انتہا یہ مقرر کی ہو تو اس کو واجب معقد کہا جاتا ہے معقد یہ وقت سے ہے یعنی اس کا وقت محدد اور معقد اور متعین ہے اسی وقت میں اس کو کرنا ہے جیسے کی نماز پڑھنا جو پانچوں نمازیں ہیں ان نمازوں کا وقت جو ہے مقرر ہے اگر فجر کی نماز طلوع فجر سے لے کر کے اس کا وقت طلوع شمس تک ہے تو یہ وقت اس کی لئے مقرر ہے اسی بیچ میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے جو بقیہ نمازیں ہیں ان کا وقت مقرر ہے اسی وقت میں ہم کو اس کو کرنا ہے اس کے باہر نہیں کرنا ہے تو اس کو واجب معقد کہا جاتا ہے دوسری قسم ہے الواجب غیر المعقد واجب غیر معقد کی تعریف یہ ہے کہ ما لم يحدد لہو اشار وقتا معینا کہ وہ واجب جس کے ادا کرنے کے لیے شریعت نے کوئی وقت کی تحدید نہیں کی ہے اور یہ نہیں کہا ہے کہ اس عبادت کو آپ کو فلا وقت ہی میں کرنا ہے کوئی وقت نہیں متعین کیا بس کرنا ہے لیکن وقت متعین نہیں ہے کہ کب کرنا ہے بہت ساری اس کی مثالیں ہیں جیسے کی کوئی انسان نظر مانے کوئی انسان نظر مانے کہ میں نظر مانتا ہوں اللہ کے لیے کہ میں ایک بکرہ زبا کروں گا یا میں نظر مانتا ہوں اللہ کے لیے کہ میں دو رکعت نماز پڑھوں گا اس نے نہ تو شریعت نے اس کی کوئی تحدید کی ہے اور اس انسان نے نظر ماننے والے نے بھی کوئی تحدید نہیں کیا کہا کہ میں نظر مانتا ہوں میرا فلا کام ہو گیا تو میں جو ہے اللہ کے لیے دو رکعت نماز پڑھوں گا یا کسی کام پر اس کو معلق نہیں کیا نظر کی بہت ساری اقسام ہیں اس میں ہم داخل نہیں ہونا چاہتے ہیں اگر کسی انسان نے نظر مانا اور اس نے کسی وقت کی تحدید نہیں کی تو اب وہ کام وہ کبھی بھی کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے اسی طرح سے جیسے کفارہ ہے قسم کا کفارہ جس کا ذکرہ بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا اگر کسی انسان کے اوپر قسم کا کفارہ واجب ہے کفارے بہت سارے اقسام کے ہیں ہم قسم کے کفارے کی صرف مثال دے رہے ہیں اگر کسی انسان پر قسم کا کفارہ واجب ہے تو اس کے لیے کسی وقت کی تحدید نہیں ہے کہ وہ کفارہ اس کو کب ادا کرنا ہے وہ جب چاہے ادا کرنا ہے یہ اور بات ہے یہ ایک عمومی قائدہ علماء نے ذکر کیا ہے عبادات کے باب میں کہ عبادت کوئی بھی ہو جس کا وقت متعین نہیں ہے اس کو جتنی جلدی کر لیا جائے یہ افضل ہے کیونکہ اللہ رب العالمین مسارہ بالخیرات کا حکم دیتا ہے جو بھلائی کے کام ہیں ان کو جتنی جلدی کر لیا جائے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا لیکن یہ چیز واجب نہیں کی گئی ہے جن عبادتوں کو وقت کے ساتھ نہیں جوڑا گیا ہے کہ آپ کو فلا وقت ہی میں کرنا ہے اس میں آپ کو اختیار گرچے ہے آپ جب چاہے کر سکتے ہیں لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان اولے وقت میں اولے فرصت میں جب اس کو وقت ملے فوراں اس کو کرے کیونکہ مستقبل کا اسے کوئی پتا نہیں ہے تو بے اعتبار الوقت واجب کی دو قسمیں ہوئیں الواجب الموقت الواجب غیر الموقت اب یہ جو پہلی قسم ہے الواجب الموقت اس کی بھی دو قسمیں ہیں جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی در پہلے ذکر کیا واجب موقت کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم ہے الواجب المضیق دوسری قسم ہے الواجب الموصع واجب مضیق کیا ہے واجب مضیق کی تعریف یہ ہے واجب مضیق وہ واجب ہے جس کے لئے شارع نے کوئی وقت محدد کیا ہو اس اعتبار سے کہ اس وقت کے اندر جو وقت محدد اور متعین کیا گیا ہے اس وقت کے اندر اسی جنس کی کوئی دوسری عبادت اس کے اندر نہیں کی جا سکتی اس کو واجب مضیق کہا جاتا ہے جیسے کی مثال سے اس کو سمجھیں تو بات انشاءاللہ اور واضح ہوگی جیسے رمضان کا روزہ ہے رمضان کا روزہ یہ متعین ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں رمضان کے روزے رکھنے ہیں اب اگر رمضان کے مہینے میں کوئی آدمی اسی جنس کی دوسری عبادت کرنا چاہتا ہے جیسے رمضان کا روزہ تو فرض ہے واجب ہے اب اگر کوئی رمضان کے مہینے میں کہے کہ میں نفلی روزہ رکھوں گا نفلی روزہ اسی جنس سے ہے اگر کوئی کہے میں نفلی روزہ رکھوں گا تو یہ اس کے لئے جائز نہیں ہے تو واجب مضیق وہ واجب ہے جس کے لئے شریعت نے وقت متعین کیا ہے اس طرح سے وقت متعین کیا ہے کہ اس وقت میں اسی جنس کی کوئی دوسری عبادت کرنا درست نہ ہو جیسے کی رمضان کا روزہ اب رمضان میں کوئی دوسرا روزہ نہیں رکھا جا سکتا لیکن اگر اس وقت میں کسی دوسری جنس کی کوئی دوسری عبادت کر رہا ہے تو اس کے لئے کرنا جائز ہوگا جیسے کوئی رمضان میں صدقہ کر رہا ہے رمضان میں کوئی اور دوسری عبادت کر رہا ہے تمام عبادات روزے کو چھوڑ کر کے کوئی بھی عبادت رمضان میں کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ دوسری جنس کی عبادت ہے اسی جنس کی عبادت اس وقت میں نہیں کر سکتے اس کو واجب مضیق کہا جاتا ہے دوسری قسم ہے الواجب الموسع یہ اس کی بلکل برعکس ہے واجب مضیق کے برعکس ہے واجب موسع اس واجب کو کہتے ہیں ہُوَ الَّذِي حَدَّدَ لَهُ أَشَّارِ وَقْتًا مُعَيَّنًا وَيَتَّسْعُ لَهُ وَلِغَيْرِهِ مِن جِنسِهِ بلکل اس کے الٹا اور اس کے عکس ہے واجب مضیق کے واجب موسع وہ واجب ہے جس کے لئے شارے نے کوئی وقت مقرر کیا ہو لیکن اس مقررہ وقت کے اندر اسی جنس کی کوئی دوسری عبادت بھی کی جا سکتی ہو جیسے نماز کے اوقات ہیں ابھی میں نے ذکر کیا کہ نماز کے اوقات یہ محدد ہیں یہ واجب موقعت ہے زہر کو آپ کو زبال سے لے کر کے جب ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل ہو جائے فے زوال کو چھوڑ کر کے تو یہ زہر کا وقت ہے اب زہر کے وقت میں ہم کو شروع وقت سے لے کر کہ آخر وقت تک میں کبھی زہر کی نماز پڑھنی ہے اب اس دوران اگر کوئی انسان چاہے کہ نفلی نماز پڑھ لے دوسری نفلی نمازیں پڑھ لے تو کیا وہ پڑھ سکتا ہے کی نہیں وہ پڑھ سکتا ہے یہ واجب موصہ ہے اس وقت میں اسی جنس کی کوئی دوسری عبادت بھی وہ کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس طرح کے واجب کو واجب موصہ کہا جاتا ہے یہ جو واجب موصہ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بعض لوگوں نے اختلاف بھی کیا ہے بعض احناف نے واجب موصہ کا جو ہے انکار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ واجب موصہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے لیکن ایک حدیث ہے جس حدیث کے اندر جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اوقات کے بارے میں بتلایا پانچوں نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے پڑھی اور ان کے اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ فلا نماز کا وقت اس وقت سے لے کر کے فلا وقت تک ہے فلا کا یہاں سے یہاں تک ہے وہ سارے بیان کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے یعنی ابتداء اور انتہا کے درمیان جو وقت ہے یہی اس کا وقت ہے تو یہ جو دلیل ہے یہ بہت قوی دلیل ہے اس بات کی کہ واجب موصہ کا وجود ہے واجب موصہ کی وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے تو یہ واجب کی قسمیں ہوئیں اس کے وقت کے اعتبار سے پہلی قسم ہے واجب موقت دوسری قسم ہے واجب غیر موقت پھر واجب موقت کی دو قسمیں ہیں واجب موضیق اور واجب موصہ یہاں پر بعض مسائل ہیں میرے خیال سے اگر ان مسائل کا ذکر کیا جائے تو بات اور بھی واضح ہوگی انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ مان لیجئے کہ کوئی عبادت واجب موصہ ہے اور واجب موصہ میں جو مکلف ہے اس کو اختیار ہوتا ہے کہ شروع وقت سے لے کر کے آخر وقت تک میں کبھی بھی وہ اس کام کو کر سکتا ہے کیسے نمازیں ہیں آپ شروع وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں درمیان میں پڑھ سکتے ہیں آخر میں آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس کا وقت جو ہے موصہ ہے کیا کسی انسان کا واجب موصہ کو موخر کرنا یہ جائز ہے کی نہیں تو واجب موصہ کو موخر کرنا اس کو اس کے آخری وقت تک لے جانا اس کی دو صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی آدمی واجب موصہ کو موخر کرتے جا رہا ہے اور اس کی نیت کرنے کی نہیں ہے تو اگر اس کی نیت کرنے کی نہیں ہے تو وہ گنہگار ہے تاخیر کرنے پر اس کو گناہ ملے گا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ واجب موصہ کو موخر کر رہا ہے اس کے اولے وقت سے لیکن اس کی نیت اس کا پکہ عظم اور ارادہ ہے کہ اس کو کرے گا کیونکہ ابھی اس کا ٹائم باقی ہے اس کے پاس آپشن موجود ہے اور وہ کرے گا اس کی پکی نیت ہے تو ایسی صورت میں واجب موصہ کو موخر کرنے والا یہ گنہگار نہیں ہوگا ہاں اگر کوئی انسان واجب موصہ جو عبادت ہے اس کو اس قدر موخر کرتا ہے کہ اتنا کم وقت آخر میں بجتا ہے کہ اب اس عبادت کو اس کم وقت میں ادا بھی نہیں کیا جا سکتا تو وہ بھی گنہگار ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی زہر کی نماز کو وہ جانتا ہے کہ یہ واجب موصہ ہے اس کو موخر کر رہا ہے اس نیت سے موخر کر رہا ہے کہ اس کو ادا کرے گا موخر کرتے کرتے اس کو یہاں تک لے گیا کہ اب مان لیجئے دو منٹ بچا ہوا ہے اور فرض کیجئے کہ زہر کی چار رکعت نماز پڑھنے میں پانچ منٹ لگتا ہے فرض کیجئے اب وہ اتنا اس نے موخر کیا کہ دو منٹ تین منٹ بچا پانچ منٹ نہیں بچا تو اب وہ گنہگار ہوگا کیونکہ واجب موصہ کو اتنا ہی موخر کرنا جائز ہے جتنے میں کی اس عبادت کو ادا کیا جا سکے اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو گنہگار ہوگا یا کوئی شخص واجب موصہ کو اس نیت سے موخر کر رہا ہے اس کی نیت نہیں ہے کرنے کی اور موخر کرتا جا رہا ہے تو وہ شخص گنہگار ہوگا اور یہی واجب موصہ اور مندوب میں فرق ہے دیکھئے کوئی انسان کسی مندوب عبادت کو مندوب عبادتیں جو ہیں ان میں بھی بعض عبادتیں ایسی ہیں جن کا وقت محدد ہے جیسے کی مثال کے طور پر صلاة الدوحہ ہے اشراق کی نماز چاشت کی نماز چاشت کی نماز کا وقت ہے سورج تلو ہونے کے بعد سے لے کر کے زبال تک اس کا وقت ہوتا ہے یہ مقررہ وقت ہے صلاة الدوحہ کا لیکن صلاة الدوحہ یہ واجب نہیں ہے یہ نفل ہے اب اگر کوئی صلاة الدوحہ کو موخر کر رہا ہے نہیں کرنے کی نیت سے کی مجھے نہیں پڑھنا ہے لیکن آخر میں وہ پڑھ لے رہا ہے یا نہیں بھی پڑھ رہا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا لیکن واجب موصہ کو اگر نہ کرنے کی نیت سے موخر کر رہا ہے یا یہاں تک لے جا رہا ہے کہ اس کا وقت نہیں بچ رہا ہے تو گنہگار ہوگا تو یہ واجب اور مندوب میں فرق ہے کہ واجب کو نہ کرنے کی نیت سے موخر کرنا جائز نہیں ہے جبکہ مندوب کو نہ کرنے کی نیت سے موخر کرنا یہ جائز ہے ایک مسئلہ یہاں پر اور بھی ہے کسی انسان نے کسی واجب موصہ کو موخر کیا اور اس کی نیت تھی کہ وہ اس عبادت کو کرے گا اس کی نیت تھی کی مثال کے طور پر نماز ہی کو لے لیجئے کسی انسان نے نماز کو تھوڑا موخر کیا کیونکہ ابھی اس کا وقت بچا ہوا ہے میں اس کو پڑھ لوں گا لیکن پڑھنے سے پہلے اس کی وفات ہو گئی ابھی اس نماز میں وقت بچا ہوا تھا وقت ختم ہونے سے پہلے اور اس کے کرنے سے پہلے اس کی وفات ہو گئی تو کیا وہ انسان گنہگار ہوگا یا نہیں وہ انسان گنہگار نہیں ہوگا کوئی عبادت جو واجب موصہ ہے اگر کوئی انسان اس کو موخر کر رہا ہے اور اس کو ادا کرنے سے پہلے اس کی وفات ہو جا رہی ہے تو ایسا شخص گنہگار نہیں ہوگا کیوں اس لیے گنہگار نہیں ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اسے اختیار دیا ہوا ہے موخر کرنے کا موخر کر کے اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے اگر اس کی نیت تھی کرنے کی اور اس نے موخر کیا ہے اور کرنے سے پہلے اس کی وفات ہو گئی تو وہ شخص گنہگار نہیں ہے کیونکہ اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہے لیکن اگر کوئی انسان اس کی نیت نہیں ہے کرنے کی اور موخر کرتا جا رہا ہے اور وہ اس کی وفات ہو گئی نہیں کر سکا تو وہ نہ کرنے پر گنہگار ہوگا اسی طرح سے اگر کسی انسان نے اتنا موخر کیا کہ اس کا وقت نہیں بچا اور کرنے سے پہلے اس کی وفات ہو گئی تو وہ ایسا شخص گنہگار ہوگا تو یہ واجب موصہ کے بعض مسائل ہیں ان مسائل سے انشاءاللہ واجب موصہ کو اور بہتر انداز میں سمجھا جا سکتا ہے آج کے درس کو ہم یہی پر روکتے ہیں اور اسی پر اتفا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اس علم کو ہمارے لئے بابرکت بنائے اللہ رب العالمین اس علم کو ہمارے لئے حجت بنائے نہ کی ہمارے خلاف حجت بنائے جو بھی علم ہم حاصل کر رہے ہیں اللہ رب العالمین اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کی لئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی